جنت دوزخ والے معاملات میں سزا اور جزا کے کونسپٹ میں وہ ساری مس فائرنگز ہیں اس ورلڈ کی ایٹی اینڈ او دی ڈی جو اس ورلڈ کے اندر جو آپ کی کار گزاری ہیں ان کو ہم نے کر کے اپلائی کیا ہوا ہے میں ایک اکثر بات کرتا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے وہ پھر کر کے میں گزار بھائی آپ ضرور شیئر کیے کیجئے کا اپنی سکری وہ جزا اور سزا میری میں نے وہ غالب کی بھی ویڈیو دیکھی تھی ریسنٹلی وہ جنت اور دوزخ کی absurdity کے اوپر تو اس سے that video actually took me many years back بہت عرصے پہلے جب جزا اور سزا کے بارے میں مجھے ایک تھوڑی سی لگتا تھا کہ کوئی تھوڑی سی clarity آئی ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یعنی جو religion کا جو جزا اور سزا کا جو concept ہے آپ یہ دیکھیں حرش کہ جو اس دنیا میں ہم کسی crime کے لیے کسی سزا کا جب تعیون کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ جو سزا ہوتی ہے وہ اس crime کے effects کی irreversibility کو proportion ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر کوئی بہت irreversible crime ہوا ہے جس جس کو کہتے ہیں جی نا قابل تلافی جس کو آپ جتنا undo نہیں کر سکتے اتنا ہم اس کو severe تصور کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے کسی کی آپ نے cycle چوری کر لی اس کو آپ replace کر سکتے ہیں بڑی easily شاید اس کی تھوڑی سزا ہوگی کسی کا بازو توڑ دیا اس کو replace کرنا مشکل ہے کسی کی جان ہی لے لی تو وہ سب سے irreversible آپ کو لگتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا آج کی تاریخ میں تو ہم capital punishment کے against بھی argue کرتے ہیں لیکن historically ہم میں یہ چیز بہت سارے انسانوں کو ٹھیک لگتی ہے intuitive لگتی ہے جان کے بدلے جان کہ اتنا irreversible crime ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کی سزا بھی severe ہونی چاہیے تو یہ جو construct ہے reversibility کا I think یہ بڑا instructive construct ہے جزا اور سزا کے concept کو سمجھنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ gold کو invoke کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک میدانِ حشر لگے گا technically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے crimes reverse ہو جائیں گے فرس کریں میرا بھائی تھا جس کو اس دنیا میں قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے اب میدانِ حشر میں تو بھائی کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا ہے تو crime تو reverse ہو گیا ٹھیک ہے وہ جو بھائی کا قاتل تھا یا جو بھی trouble maker تھا اب ایسی situation آ گئی ہے کہ جی وہ اب ہماری life میں interfere نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب تو اب تو جنت دوزخ کا معاملہ ہے تو دوبارہ تو وہ اپنا crime repeat نہیں کر سکتا بھائی میرا زندہ ہو گیا ہے تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے تو crime تو reverse ہو گیا ہے تو سزا کا concept تو collapse کر گیا اس وقت جزا اور سزا کا concept once the crime has been reversed تو جزا اور سزا کا concept ہے وہ بالکل کہہ کہتے ہیں collapse کر گیا ہے ہاں اس وقت لوگ یہ argue کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جو آپ کو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کی memory کی وجہ سے آپ ابھی بھی چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو لیکن آپ کے سامنے اب وہ billions of years کی زندگی پڑی ہے تو بندہ آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے قطرے کی خاطر اس billion years زندگی کے اندر وہ حساب چکتا کرنے لگے گے تو it is so absurd میرا مقصد یہ تھا کہ جزا اور سزا کا concept is so absurd and it can be shown in such simple words کے لیے کوئی بہت لیکن اس کا that's a very good point لیکن i'm just thinking from their point of view کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں یہی تو مقصد تھا test کا کہ ٹھیک ہے i get that point i'm totally on board لیکن اس کا ایک اور جو زیادہ strong argument جو مجھے لگتا ہے جو بڑا simple ہے کہ finite crime کی infinite کیسے سزا ہو سکتی ہے اور especially یہ argument تب زیادہ strong ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنا finite بھی نہیں ہے کہ واقعی ابھی میں مار گیا ہوں آنکھیں میری بند ہو گئی ہیں بلکہ in other words اگر میں زیادہ زندہ دیر زیادہ دیر تک زندہ رہتا from مذہبی point of view میں میں نے تو اور گناہ کمیٹ کرنے تھے مجھے آپ نے تیس سال کے گناہوں سے بچا لیا ہے تو میں نے آنکھیں بند ہوئی ہیں اب اگلی دفعہ جو میری آنکھیں کھولی ہیں تب روزے ہشد میدان کون سا میدان ہے وہ سجا گا ہے اور میں سیدھے جنت میں جانت میں جانا ہوں لیکن life کا point ابھی طرح ہے تو آپ اس کو infinitely کیسے بند کریں گے اور یہ اس کا بھی چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کیوں پر depend کرتا ہے اللہ ہو سکتا آپ کو معاف کر دیں you know they have always done these things مذہب کا argument ہی ایسا گول مٹھول ہوتا کہ یہ ہر طرف سے بات کو انہوں نے گھما کے رکھا ہوتا but it doesn't make any sense anyway لیکن چلیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی موسیقی